بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں کھیر ریسپی دس کلو کھیر بنا رہے ہیں آج ہم وہ بھی دیگ میں بنا رہے ہیں پرفیکٹ قسم کی ریسپی ہے پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کر دیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے رائس یہ ٹوٹا چاول ہے باسمتی کا ٹوٹا ہے یہ ہم نے لیے ایک کلو ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو پانی میں بھگو کے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے ہمارے ٹوٹا چاول کو بھگوئے ہوئے دیکھ ہم نے رکھ لی ہے چولے پہ ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی جو کہ ساتھ لیٹر ایڈ کریں گے جیسے پانی میں اوبال آئے گا تو پھر ہم ایڈ کر دیں گے اس میں سبز الائچی جو کہ تیس سے پینتیس اگر یہ سبز الائچی ان کو ہم نے اس طرح سے توڑ لیا ہے ان کے بیچ بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے الائچی کے اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے ٹوٹا چاول جو کہ ہم نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا ہوا تھا پانی ہم نے ڈرین کر لیا ہے تھوڑا سا ان کو میکس کر کے پھر ہم ان کو کور کر دیں گے تیس منٹ تک جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں اوبال آیا ہے تو اب ہی ہم اس کو کور کریں گے تیس منٹ تک تاکہ یہ گل جائیں بروکن جو ٹوٹا رائس ہے آگ کا فلیم ہم بلکل سلو کر دیں گے جیسا کہ آپ ہماری ویڈیو میں بھی دیکھتے رہتے ہیں بریانی کی پلاو کی بلکل دم والا فلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس منٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں ہم وقتاً فوقتاً بیچ میں ہم پانی سات منٹ کے بعد ہم چیک بھی کرتے رہے ہیں لیکن فائنلی تیس منٹ کے بعد ہم نے کور ریموو کر دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہمارا جو بروکن تھا رائس کا بلکل گل چکا ہے سات لیٹر کے قریب ہم نے جو پانی ایٹ کیا تھا وہ چاول کو گلانے کے لیے ہم نے ایٹ کیا تھا کچھ پانی ڈرائی ہو چکا ہے بیلنس جو ہے سات لیٹر میں تقریباً ڈائی سے تین لیٹر کے قریب ہمارے پاس بچ چکا ہے یہاں آپ کو میں چیک کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں بلکل زبردست ماشاءاللہ چاول ہمارے گل کے لائی بن چکے ہیں ابھی ہم اس کو لکڑی کے گوٹے سے گوٹ لیں گے اچھی طرح سے تاکہ جو بیچ میں اکا دکا جو چاول کے دانے ہیں وہ بھی بلکل گل جائیں اور آگ ہم نے بلکل بند کر دی ہے ابھی آگ تاکام بلکل نہیں ہے جب آگ جلائیں گے تو آپ کو ضرور بتائیں گے دو سے تین منٹ تک ہم ان کو اچھی طرح سے زور لگا کے گوٹ لیں گے رائس ہم نے اچھی طرح سے گوٹ لیں گے ابھی ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک کلو پاورڈر میل کے یہ کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں لیکویڈ سے بنانا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پہ آکے آپ لیکویڈ ملک بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو نیچرل ملک ہوتا ہے گائے یا بینز کا تو وہ پھر آپ لوگوں کو سات سے آٹھ لیٹر کے قریب ایٹ کرنا پڑے گا اب ہم دو سے تین منٹ تک ملک پاورڈر ایٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو اچھی طرح سے گوٹ لیں گے تاکہ سب کا جو ذائق ہے وہ ایک جیسا ہو جائے لک بھی ایک جیسی ہو جائے آپ کی آسانی کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک کیجی کی بھی جو ریسپی ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا کروں آپ ڈسکرپشن ضرور چیک کر لیا کریں ماشاءاللہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھی طرح سے ملٹ ہو چکا ہے بالکل جو ہے نا دانا نظر نہیں آرہا ایک گاڑی قسم کی لائی نظر آرہی ہے ابھی ہم شامل کر دیں گے اس سٹیج بے آکے دو کلو چینی اور ہم دوبارہ اس کو دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے گوٹے کی مدد سے گوٹ لیں گے اس کو دو سے تین منٹ دوبارہ سے مکمل ہو چکے ہیں اچھی طرح سے چینی بھی ملٹ ہو چکی ہے گاڑا پن آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بیلنس جو تین لیٹر کے قریب پانی ہمارا رہتا تھا کیونکہ سٹارٹنگ میں ہم نے سات لیٹر پانی ایڈ کیا تھا ابھی ہم تین لیٹر مزید اس سٹیج پہ آکے ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے کیونکہ پانی الگ اور کھیر جو گڑا تھا وہ ایک الگ سا ڈلہ نظر آ رہا ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ چھوٹی چھوٹی ڈلیانہ بنے اور دیکھ کے اردگرد بھی جو لگا ہوگا اس کو بھی ہم کپیر کی مزد سے مکس کر لیں گے نکال لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گڑا پن اور دودھ الگ نظر آ رہے ہیں تو ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بلکل اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے دیکھ کے نیچے دوبارہ سے ہم نے آگ جلا دی ہے اور اب ہم کھیر کو چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے اور کوشش کرنی ہے چمچہ ہلاتے رہے ہیں اور ہم بھی یہاں ایسا ہی کرنے ہیں چمچہ ہم زور سے ہلا رہے ہیں کھڑا کفگیر چلا رہے ہیں اور جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کھیر میں عبال آ گیا ہے تو ابھی ہم نے اس کا فلیم آگ کا بلکل سلو کر دینا ہے بلکل ہلکی آج کر دیں گے ابھی ہم چمچہ کوشش کرنی ہے کھڑا چمچہ مارنے کفگیر جو ہے وہ کھڑا مارنے زور سے مارنے تاکہ جلے نہ یا نیچے دیکھ کے پیندے میں کھیر نہ لگے ابھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آگ کا فلیم سلو کر دیے ابھی ہم ہلکی آگ پہ اس کو تقریباً پندرہ سے بیس میٹ تک پکاتے رہیں گے اور جیسے یہ ریڈی ہوگا یہ اپنا آپ بتائے گا کہ ہاں بھائی میں تیار ہو چکا ہوں ابھی آگ بند کر دیں اس طرح کھڑا کفگیر آپ نے ہلاتے رہنا ہے زور سے چلاتے رہنا ہے تاکہ دیکھ کے نیچے پیندے سے یہ دیکھیں ہلکا پھلکا جو جل جاتا ہے کھیر جو ہے نا وہ لازمی ہلکا پھلکا جلتا ہے پھر آپ نے اس طرح چمچے کو ساف کر دینے اس سٹیج پہ آکے ہم نے آٹھ سے دس میٹ پکانے کے بعد اس میں کھویا ایڈ کر دیں گے دو کلو کھویا ہے یہ پھکا کھویا ہے اس طرح ہم نے اس کو چھوٹا چھوٹا توڑ کے ایڈ کر رہے ہیں پادے پادے مون آتھرو کرے شہزاد دایا ہاں پادے پادے سارا اخوار پادے اچھائے کر کے دفعہ بزام پستہ چھوٹا چھوٹا کٹ دے ہیں بریقے کے کھائیا چار سے پانچ میر تر کب مزید ہم پکائیں گے کھویا کے ساتھ کھیر کو ابھی اس میں تھوڑا سا پتلا پانے جیسے ہی سارا کھویا ہے بیچ میں حل ہو جائے گا تو اس میں گڑا پان آنا شروع ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک تھک قسم کی لوک ہے گڑا پان آگیا بہت ایزی لی جو ہے نا وہ چمچے سے گر نہیں رہا ہے اور یہاں تیار ہونے کے بلکل قریب ہے کھیر ہمارا اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے ببل بن رہے ہیں اور ہلکی ہلکی آواز بھی آ رہی ہوگی آپ کو لاوہ ابل رہ جیسے تو یہ اس کی تیار ہونے کی نشانی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی ہم آگ ہم بلکل بند کر دیں گے اور اس کو آگ بند ہونے کے باوجود دو سے تین منٹ تک ہم چمچہ ہلاتے رہے کیونکہ دیکھ گروم ہوتی ہے تو یہاں پر بھی جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہاں آپ کو میں دکھاؤں کہ دیکھ کا پیندہ بلکل صاف ہے سٹارٹنگ میں ہی جو ہم نے جو بس ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہم نے نکالا تھا جو ہلکا سجلہ ہوا تھا وہ ہی نکالا تھا باقی الحمدللہ بہترین ہے بلکل کہیں سے بھی نہیں جلے ابھی ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے ایک پاؤ بادام اور ایک پاؤ پستا ہم نے بری کٹ لیا ہے ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو دونوں چیزوں کو موٹا موٹا آپ کوٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ چاندی کے ورک ہیں یہ بھی ہم لگائیں گے کیونکہ یہ آٹر تھا دس کلو کھیر کا تو اس سے ہم پانچ تھال بنا لیں گے پورا پروسس آپ لوگوں کو بتاؤں گا کمرشل کس طرح سے بنتی ہے کھیر کس طرح سرف کی جاتی ہے یہ اس طرح سے ہم تھال بھر لیں گے میکسیمم دو سے سوہ دو کلو کے قریب یہ تھال ہے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہلا لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھال میں بیٹھ جائے بیلنس ہو جائے اس کا لیول ابھی سینٹر میں ہم ایک لگا دیں گے چاندی کا ورک اور باقی جو ڈریف روٹ ہیں پستہ اور بادام بری کٹا ہو اس کے ساتھ اس کی گارنش کر دیں گے اچھا یہ جو چاندی کا ورک بادام اور پستہ یہ ہم نے کوشش کرنی ہے جب تھال میں ہم کھیر ڈالیں تو گرم ہو اور تھوڑا سا لوز ہو نرم ہو تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں ڈیپ ہو جائیں اور چپک جائیں ساتھ پستہ بادام اور چاندی کا ورک اگر تھنڈا ہوگا تو یہ چپکیں گے نہیں اور اس طرح کے سٹینڈ میں لگا دیں اکثر آپ نے شادی آلز میں بھی دیکھے ہوں گے اس طرح کے سٹینڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کھیر رکھنے کے لیے بہت زبردست قسم کا سٹینڈ ہے اس میں تھال آپس میں جڑتے نہیں ہیں خراب نہیں ہوتی لوگ اور یہ جو دیو والے حضرات ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ بھی اس طرح کا سٹینڈ بنا لیں ان کے لیے بھی مفید ہوگا یہ ہم نے تھال پانچ تھال لگا دیئے ابھی اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو آپ آدھے سے پونہ گھنٹہ آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو یا پنکھے کی ہوا میں بھی رکھ لیں اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اس سے بھی یہ جیسے جیسے ٹھنڈا ہوگا تھک اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ زبردست اور بہترین ہو جائے گا اگر بات کی جائے سرونگ کی تو اس دس کلو کھیر سے ساٹھ افراد آرام سے سرب ہو جاتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ